سپریم کورٹ کے فیصلے کے پیراگراف بارہ میں لکھا ہے کہ اگر نیب نے ہدیبیا ریفرنس نہ کھولنے کے لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل فائل کی تو سپریم کورٹ اس بات کا جائزہ لے سکتی ہے کہ یہ ریفرنس دوبارہ کھولنے چاہیے یا نہیں آئینی ماہرین کے مطابق اگر سپریم کورٹ نے ہدیبیا ریفرنس دوبارہ کھولنے اور تحقیقات کا حکم دے دیا تو شہباز شریف کا سیاسی مستقبل بھی اپنے بڑے بھائی نواز شریف کی طرح تاریخ ہو سکتا ہے آئینی ماہرین کے مطابق نیب کی اپیل پر ہدیبیا ریفرنس کھلا تو منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں شہباز شریف لازمی پکڑے جائیں گے آئینی ماہرین کے مطابق سپریم کورٹ کے ان دونوں ملزمان سے تحقیقات کے حکم کے بعد ہدیبیا کا آدھا ریفرنس تو کھل چکا ہے اب باقی ماندہ نیب کی اپیل پر سپریم کورٹ کے ہدیبیا ریفرنس دوبارہ کھولنے یا نہ کھولنے کے فیصلے کا انتظار کرنا پڑے گا اس کے علاوہ توفیق بینک کے کرزان آدھہندگی میں بھی شہباز شریف کا نام موجود ہے آئینی ماہرین کے مطابق اسحاق ڈار جب تک ٹرائل کورٹ میں پیش ہو کر اپنا بیان واپس نہیں لیتے تب تک یہ اطرافی بیان قانونی طور پر برقرار رہے گا